موسیقی لو دوستوں سواگت ہے آپ سب کا میری چینل پر آج میں آپ کو لیکھو جانے والا ہوں یہ جو گیٹ آپ کو لیکھ رہا ہے اسے کہتے ہیں آگرہ گیٹ یہاں ایسے نو گیٹ اور ہیں جسے بادشاہ اکبر میں نو شہروں سے جوڑا تھا ایک سیدھے جو دروہ کمپلیکس پوچھتا ہے اور ایک سیدھے جو دیوانے آم پوچھتا ہے آپ دیوانے آم سے بھی جا سکتے ہیں یہ سب پورا جوائنٹ ہے تو ہم جا رہے ہیں اسے ڈائریک دیوانے آم فتح پر سیکری آگرہ سے چاندوز کلومیٹر دور ہے قریب چودہ ساتھ دک مغل امپائر کی گیپٹل رہنے والا ہے شہر باشرک بر کی جیت کی نشانی ہے جہاں باشرک بر نے بلند دروازہ، سلیم چستی کی درگاہ اور جودہ بیلنس سب بن گیا اور جہاں سلیم یعنیز کی جہانگی کا جنم بھی ہوا تھا سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لالپر ٹرلیس سب کچھ مغلی کے ٹھینکے آپ یک سکتے ہیں ایک ایسی ارکیٹیکچر سٹینٹ ہوا ہوگا ایک ایسے دماغ لکھایا ہوگا اور اکنی خوبصورت بیلڈنگز اکنی خوبصورت بیلنسز کھڑی کری رہے ہیں یہاں آپ کو پچاس رکھے فاتین کے دیلیں ہوتے ہیں یہ جو میدان آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے کہتے ہیں بیوان عام کچھ ٹیمٹوں کی کوپ نہیں ہوا بہتنے جہاں اسے کہتے ہیں پبلک کو یہاں بادشاہ اکبر اپنی پبلک ہی ساری باتیں سو گئے تھے سانستے تھے اور جو بھی غلط کی طرح اسے سازہ بکھتے تھے جو بڑے لوگوں گوا کرتے تھے وہ اوپر یہ جو باکس دکھ رہے ہیں ہمیں بیٹھا پرتے تھے اور جو پبلک گوا کرتی تھی وہ زمین پر بیٹھتی تھی سڑوی کے ٹائم پر یہاں کالیم بچھائی جاتی تھی اور گھٹنے کے ٹائم پر یہاں ٹینٹ لگائے جاتے تھے بیچ میں جو آپ کو باکس دکھ رہا ہے وہاں جالی کے پیچھے بادشاہ اکبر بیٹھ کر لوگوں کو سنا کرتے تھے اس ٹائم کوئی کوٹ نہیں ہوا کرتا تھا تو اس ٹائم کرنے آئے بادشاہ اکبر کا ہاتھی کرا کرتا تھا جو ان کا فیورٹ ہاتھی تھا وہ لوگوں کو سمیل کر کر یہ دیکھتا تھا کہ کون غلط ہے کون صحیح اور وہ اسے اپنے پیروں سے کچھل دیا کرتا تھا بادشاہ اکبر یہاں 1571 سے دیکھ کر 1583 تک رہے تھے قریب 14 سال تک بادشاہ اکبر یہاں رہی تھے اور موگل ایمپائر کی کیپٹل بن گیا تھا پر اس کے بعد بادشاہ اکبر یہاں سے چلے گئے کیونکہ یہاں پانی کمیں بہت زیادہ تھی وہ پتھر آج بھی یہی ہے جہاں بادشاہ اکبر کی فیورٹ ہاتھی کو بھاندھر زیادہ تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کے ٹینکس ہیں یہاں ایسے بابند پانی کے ٹینکس اور ہیں کیونکہ یہاں پانی کی کللت بہت تھی یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا بیک سائیڈ نظارہ یہاں پورے میں جھیر ہوا کرتی بھی پر اب سب کسان سیٹی بڑی کرتے ہیں اور پیچھے پوری سٹی یعنی کہ ایک گاؤں ٹائپ بس گیا ہے پیچھے رنگ مہم بھی ہے جہاں سرین چستی صاحب کی آج کی جاپتی بھی پوری بھی رہتی ہے یہ ہے ٹوڈر مل جی کا آفیس اس ٹائم کے سارے اکاؤنٹ وغیرہ سب ٹوڈر مل جی ہی سمارتے تھے وہ باشر اکبر کے نور مل سٹرس میں سے ایک تھے یعنی کہ نو وزیر میں سے ایک جو کی اس ٹائم پورے اکاؤنٹ سب دیکھ بھیل کرتے تھے وہ ریکارڈنگز آج بھی اندر سلامت رکھی نہیں ہیں پر اس ٹائم کی یہ گیٹ نہیں ہے پہلے گیٹ نہیں ہوا کرتے تھے صرف فردک ہوا کرتے تھے ٹائٹ کرنے کے لئے مہر کو پر اب یہ گیٹ گورنمنٹ میں لگتا ہے یہاں بارشاہ اکبر کی سارے شولزز کھڑا ہوا کرتے تھے اب ہم جا رہے ہیں فتح کو یہ اس پین پر احرافی پروت ہوا کرتا تھا بارشاہ اکبر میں سب سے پہلے یہاں کر یہاں پر عبادت کھانا بن گایا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بارشاہ اکبر کا سب سے پرانا عبادت کھانا ہے جہاں بارشاہ اکبر عباد لگتے تھے یہ جو ہوم جا رہے ہیں ایسے یہ پہلے ہیں زودہ بائی گیٹ یہ مین اور وی آئی پی گیٹ ہے جس گیٹ سے ہماری انٹرنس ہوئی وہ ہے شاہی دربازہ بارشاہ اکبر اسی گیٹ سے ہم پر نماز پھڑنے آیا کرتے تھے یہ جو جتنے بھی آپ کو بہار دکھنے ہیں کبریں یہ سب سلیم چوشتی ساپ کے گھر والوں کی ہیں یہ جہنٹز گھر والوں کیقبریں ہیں انڈر لیڈیز گھر والوں کی قبریں ہیں اور آج ان کے جاپوی پیڑی ستر بھی پیڑی رہتی ہے پیچھے بر اب یہاں کسی کو دفنائے نہیں ہو چاہتا کیاں یہاں کے جگہ پلکفل نہیں ہیں یہ سب امر جو قبریں یہ لیڈیز گھر والوں کی ہیں اور یہ اندر کا بریسری ہے کیاکہ دیڈیز کو ناپاک میں رکھا جاتا تھا اس ٹائم بھی اور مرنے کے بعد بھی ایسے ہی بسنایا جاتا تھا ایک پچھر آئی تھی مرل اعظم جس میں دکھایا ریا تھا ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں انار طلی کو بلکل برنا اس راستے سے بہا تھا کہ آپ آگرہ چھوٹ پر چلی جائے اور سلیم کی زندگی سے بلکل نگل جائے یہ راستہ تین جگہ چاہتا ہے ایک آگرہ کے باہر ایک آگرہ کے کلی تک جہاں سے چالیس کلو میٹر دور ہے پہلے کی ٹائم پہ گاڑی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی تو گھوڑے سے جائے جاتا تھا تو کبھی کبھی باستہ امپرز گفہ سے چلی جائے کرتی تھی اور یہ تیسرا گیٹ جو سلیم چستی صاحب کی درگا میں کھلتا ہے کبھی کبھی سلیم چستی صاحب بھی اسی راستے سے درگا چلی جائے کرتی تھی پہلے کے ٹائم پر کولر اسی نہیں ہوا کرتی تھی تو پیچھے جھیل ہوا کرتی تھی جس کی تھنڈی ہوا میلو تکایا کرتی تھی ایسی یہ چار بوکس یہاں بنائے گئے ہیں جس میں اگر آپ پیچھے ہوا چکتی ہے تو اس میں سے ہوا ضرور آتی ہے یہاں آپ کو آئے اس کی قرآنہ جو مارکل ہے اس کی چیزیں ملی ہوئی نمی آجائیں گی جیسے کہ آپ یہ جیت سکتے ہیں بیہائنڈ میں اس کا عربلی ماؤنس ہے اس کی اندر ملک سب ہی کا ڈیفنٹر فن پیش ہے جیسے کہ ہاتھ کی دوسروں پر چانس روکل کا ہے یہ کینڈر لائٹ تین فرکوں کی پیش ہے اس کو آپ تھنڈے گرم پانی سے دھمکیں آگر بتی لگائیں گا اس کو اس طریقے سے شیف کریں گے وہ فرس کرنے کی ہے اکبر آگرہ سے پیدر چالیس کلومیٹر دور حضرت شیخ شنیم چستی صاحب سے دعا بھانی آئی تھی بیٹی کیلئے ان کی تین رانیاں تھی رکریہ بیگم سلیمہ بیگم جو دبائی پر ان کو سنتان کی بہت اچھا دی پر انہیں تین رانیاں سے سنتان نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد وہ آگرہ سے جب یہاں پیلل آئے اور انہیں بابا سے دعا ملی اور انہوں نے ان کی دعا قبول کری اس کے بعد جو دبائی ادھر آئی اور اس کے بعد سلیم کو جنب ہوا سلیم کو انعام سلیم چستی صاحب سے ہی پڑھا تھا کہ انہیں شیخ بابا بھی کہتے تھے اور انہوں نے اپنے خرم کے انساء پر ان کا نام جھانگی رہا بادشاہ وہ سلیم چستی صاحب کو بہت ماندے تھے ان کی بہت عبادت کرتے تھے جھانگی کے انہوں کی ایک ساری بات ہی سلیم چستی صاحب مجھے بائی اس کے بعد باشتہ ان پر میں یہ بیٹا کر گئی آج بیچوں کے یہاں آتا ہے وہ ممت کا دھرگا پانکہ ضرور جاتا ہے کیونکہ بابا سے دعا ماننے کے بعد ہر ممت کو گول ہوتی ہے اور وہ کسی بھی دھرگ کو چھوٹا یا بڑا نہیں مانتے تھے سب ہم کو ایک سامان مانتے تھے تو یہاں ہر دھرگ کا آدمی آتا ہے اور دھرگا میں ضرور جاتا ہے موسیقی 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 یہ ہے ہیرن منار یہاں باشرک بڑھ کے فیوریٹ ہاتھی کی قبر ہے ہیرن نام اس نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ وہ ہیرن کی طرح تیز دورتا تھا یہ ہے پیجن پوسٹ آفیس یہ اس ٹائم پوسٹ آفیس ہوا کرتا تھا یہاں سے پیجن سے خط بجوائے جاتے تھے یہ ہے رنگ مہر جودہ بھائی تب سے پہلے آ کر یہی رہی تھی اور یہی سلیم کا جانب ہوا تھا یہ ہے جاوہ مجد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت مجد ہے یہاں اس ٹائم جلے پر آج تک ابھی بھی نماز کری جاتی ہے اب بربادشاہ یہاں پر نماز توز عطا کرتے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت مجد ہے اس کی ٹوٹل سات کیٹ ہیں جو چھوٹے بڑے دیکھتے ہیں پر وہ فلکل سیم ہیں ایک جیسے ہیں یہ جو آپ کے دیکھنے اوپر اس میں اس ٹائم اورتے نماز پڑھتی تھی اور یہ گیت نہیں لگے کی صرف پردے لگے ہوگے تھے پر اب اورتے مجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں موسیقی 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 یہ جتنے بھی رومز پڑھیں ہوئے ہیں یہاں بچے آ پر پڑھا کرتے تھے جتنے گریب بچے تھے وہ اببر کی ٹائم میں پڑھا کرتے تھے کہ اببر زیادہ پڑھے لکے نہیں تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ شروع پڑھا تھا وہ آج بھی بچے یہاں پڑھتے ہیں بچے یہاں نہیں اس کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ جتنے بھی آپ نالیں دیکھ رہے ہیں گیت میں سب گھوڑی کی نال ہیں یہ سب بادشاق بن کی گھوڑوں کی نال ہیں اب ہم آئیں بلد دربازوں دیکھنے جو دنیا کا سب سے بڑا درباز ہے جو کی ایٹین ٹری میں گجرات سے جیتنے کے بعد بادشاق بن نیا بنوایا تھا جسے کہتے ہیں گیٹ اوف وکٹری اور اسے کہتے ہیں سٹی اوف وکٹری فرمت فتح پور فتح پور سی تھی موسیقی موسیقی اب ہم دوبارہ سیکری سیٹ جا رہے ہیں جہاں سارے پیلیسز بنے ہیں like جودہ پیلیس، دیوان اکھاز، پنچ مہل، انوک تالا، بیربل پیلیس، اب وفزل پیلیس، رکیہ بیگم پیلیس جہاں سفے پیلیس بنے ہوئے ہیں جودہ بیگم کی کچن بھی ہے اور ان کا مندر بھی ہے موسیقی یہاں سے ہمیں انٹری دیں گے جودہ بھائی کی پیلیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو کھلینا رہی ہیں راجستان اسٹائر لے اور جو اوپر دو گھومت آگئے ہیں وہ مکر آرکیٹیکچر ہے تو آئیے چلتے ہیں اندر جہاں جودہ بیگم کی دو پیلیس ہیں سمر پیلیس و ونٹر پیلیس جہاں سمر میں وہ رہتی بھی وہاں تھنڈا محسوس ہوتا تھا اور ونٹر میں وہاں پھوڑی گرمی جیسا محول محسوس ہوتا تھا دونوں ہی پیلیس آپس میں جوائنٹ ہیں اور دونوں ہی پیلیس بہت خوبصورت ہے اندر سے آئیے چلتے ہیں اندر سے دیکھنے اندر سے پیلیس ویسے تو بادشاہ اگر کی تین گانیاں تھی رکھ رہے ہیں بیگم سلیمہ بیگم اور جوڈہ بھائی اور وہ پیار صرف جوڈہ بھائی سے کرتی تھے اور آج بھی جب اگر بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے تو جوڈہ بھائی کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے اور یہ پہلے سنالے اسی لیے ہی بنگایا تھا کیکہ وہ جوڈہ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ کسی کا آنا جانا یہاں بلکل برداشت نہیں کرتے تھے یہاں بہت پریویسی رہا کرتی تھی موسیقی اس گلڈنگوں کو کہتے ہیں پنچ مہریا ہوا مہریا مارشاہ کو جوڈہ بھی کام اوپر بھڑے ہوا کرتی تھے اور ہوا کا آنم لیا کرتے تھے موسیقی یہ ہے چوزار بارشاہ اکبر اپنی بیگم کی ساتھ بیٹھ کر لیا چوزار کھیلا کرتے تھے موسیقی 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 یہ سامنے سے آپ کو گلڈنگ دکھریئے سے کہتے ہیں دیوان اکھاس پانچھا اکبر اپنے نو منسٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ کو میٹنگ کیا کرتے تھے یہ ہے جوڑا بھائی کی کچن جوڑا بھائی نے شرط رکھی تھی کہ وہ اپنا الگ ساکاری پوچن بنایا تریں گی کچن میں جانا ایلاوڈ نہیں پر آپ بھار دے سکتے ہیں کتنے ساری ایئرنگز کی ڈیزائنز لگیں گے یہ سب راجستانی ایئرنگز ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپر کا روائل بیڈڈروم جیسے کہکے ہیں کواب گا یہاں سے اوپر جانے کے لیے چندن کی سیڈی لگائی جاتی تھی اور نیچے پورے میں گلاب چل لالا زنسہ تھا ابراہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ کو ابھی تو کسی میں نہیں دکھایا ہوگا یہ ہے موگل ٹائم کا ٹوالٹ موگل ٹائم میں کیسے ٹوالٹ ہوا گرتے تھے ابھی کسی میں نہیں دکھائے تو آپ ٹھیک سکتے ہیں کیسے ٹوالٹ ہوا گرتے تھے موگل ٹائم میں یہ ہے انوک ٹالا آپ اسے چار چمنٹ بھی گئتے ہیں کیونکہ یہاں آنے کے جانے کے چار راستے ہیں پر ابھی ریلنگ گا کے بند کر دئیے گئے ہیں یہ پہلے تو بارش اکبر کا سومنگ پول ہوا کرتا تھا جہاں صرف اور صرف روز وارٹر ہوا کرتا تھا پانی کی جگہ اس کے بعد یہ تانسیم چینے اپنے اس راگ گائے تھے جیسے کہ یہ ملہار راگ گاتے تھے تو بارش میں گاتے تھے یہ گھوڑوں کا استبل ہوا کرتا تھا یہ جو ہول ہو رہا ہے اس میں سے رسی جائے کرتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے گھوڑے اس ٹائم کھڑے ہوا کرتے ہوں گے یہ ہے جودہ بھائی کا مندل یہاں بیچ میں جو جہے ہیں وہاں پر پشنے جی کی موٹی ہوا کرتی تھی اور جو سائید میں بلاک سے اس میں بھو آنے بھو آنے بھو آنے کی موٹی ہوا کرتی تھی اور جو دانا سائیڈوں میں وہ ان میں پوجہ کا سامان بھر آ رہا کرتا تھا یہ تھا پورا فتح پرو سیکل کا بلوگ اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہو تو آپ لائک کریں سبسکرائک کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں آپ نے بائٹ تازمین کو دیکھا ہوگا پاکہ آپ نے دیکھتا اس میں دیکھا ہے میرے ڈسکرپشن میں میں گرز آکر زیادی دیکھیں موسیقی